نمشکار دوستو آپ کا شواگت ہے جا دوستو بیہار چناب کے بعد اگر آج لوگ سبا کی سبی 543 سیٹو کے لیے چناب ہو جاتے ہیں تو پھر کس کی بننے والی سرکار کتنا نقشان بی جی پی کو اس وقت دکھائی دے رہا ہے کیا بی جی پی دو ہزار چوہبیس میں ہیڈ ٹک لگا پائیں گی مودی جی یا پھر بی جی پی کی ہونے والی ہیار اس ور آپ کو کچھ بڑے آکڑے اور بڑے سروے کے آکڑے دینے والے ہیں کیونکہ اس وار کچھ بڑا بدلاب دیکھنے کو مل سکتا ہے لوگ سبا چناب دو ہزار چوہبیس کے لیے کیونکہ جس وقار سے یہاں پر جو انہ دل رہے ہیں انڈی سے الگ ہوئے ہیں چاہے وہ اکالی دل کی بات کریں صرف سینہ کی بات کر لیں یا پھر یہاں پر جھارکنٹ کی جو پارٹی رہی ہے وہ بھی الگ ہوئی ہے یہاں پر بیہار کی ال جی پی پارٹی بھی الگ ہو چکی ہے اس کے علاوہ صرف سینہ اور آمادین پارٹی ممتر بنرڈ جی اور انہ جو دل ہیں وہ اگر یو پی کے ساتھ جاتے ہیں تو پھر کہیں نے کہیں بی جی پی کو نقشان ہونی کی سمبھاب نہ ہے اب نقشان کتنا ہوتا ہے کیا سرکار یعنی بہمت کے آکڑے سے پیچھے رہ پائے گی کیونکہ آکڑے کچھ بیعدی یہاں پر چوکانے بالے رہے ہیں دوہزار سترہ میں جہاں بی جی پی کی پوری دیس کے اندر لہر تھی اور بی جی پی کئی راجوں پر ویدھان سبھا چناف ہوئے یا پر لوگ سبھا چناف کے جو نتیجے رہتے ہیں وہ بی جی پی کے پاکشم رہے تھے لیکن دوہزار انیس لوگ سبھا چناف سے فہلے اور لوگ سبھا چناف کے بعد کئی راجوں پر بی جی پی کو جم کا نقشان ہوا ہے ماراج چجھارکن ڈلی یا انراج حالانکہ یہاں پر بات کریں تو ویہار میں اور یہاں پر مدپریش میں بی جی پی نے سرکار تو بنا لی تو کیا اس کا اثر آنے والے انراج جو ہیں ان پر پڑھنے والا ہے اور اس کا سر سے زیادہ اثر کیا لوگ سبھا چناف پر پڑھے گا کیا مودی جی کی لیو جو لہر ہے وہ دوہزار چوبیس تک برکرار رہے پائے گی یا پھر کچھ بڑا یہاں پر ہونے والا ہے کیونکہ اس وار مہا گڑ بندن کچھ بڑے دل سامل ہو سکتے ہیں یہاں پر کئی جو دل رہے ہیں بی جی پی کے اینڈی سے الگ ہو چکے ہیں تو اس کا نقشن کتنا ہو سکتا ہے دوہزار چودہ میں یہاں پر دوستو بیاسے سیٹے بی جی پی کو حاصل ہوئی اور اینڈی اے گڑ بندرکار بنی اور دوہزار انیس کے چھوڑا میں مودی کی نیترزوالی بی جی پی کو اپنے دم پر تین سو تین سیٹے اور یہاں پر اینڈی جو گڑ بندن تھا وہ لگوگ یہاں پر تین سو پچاس سیٹوں کے پار چلا گیا تو کیا یہ آکڑا دوہزار چوبیس میں بھی ملنے والا ہے اس ور آپ کو کچھ بڑے آکڑے اور بڑے سروے کے آکڑے دینے والے ہیں تو کیا دوہزار چوبیس میں یہاں پر مودی جی ہیٹٹک لگا پائیں گے اس ور آپ کو کچھ یہاں پر تازہ سروے کے آکڑے یہاں پر دینے والے ہیں سب سے پہلے بات کریں دیس کی دائج دانی دلی کے لئے لوگ صبح چناب کو لے کر لوگوں کا من کیا ہے اور اس کے لئے کیا کچھ آکڑے نکل کر آئے ہیں یوں تو بات کریں تو بدان سوا چناب میں اکترپا جیت یہاں پر اروند کے جیوالگی کو ملی ہے لیکن لوگ صبح کی سات سیٹیں یہاں سے آتی ہیں اور ساتوں سیٹوں پر بی جی پی نے دوہزار انیس میں جیت حاصل کی لیکن کیا کام کاج کے دم پر لوگ کیا دوہزار چوبیس میں اروند کے جیوال کو وہ بہومت دے پائیں گے جو یہاں پر بدان سوا میں دیا ہے اس پر کچھ آکڑے آپ کو دیتے ہیں بہت سنتوشت لوگ ان کے کام کاج کو لے کر جو ہے یہاں پر انسٹ پرسن لوگ ہیں سنتوشت کی جو سنکیہ ہے وہ چوبیس پرسنٹ ہے ناکھوس کے بل سترہ پرسنٹ ہی ہیں اور یہ وہ بڑا کاخرہ رہا تھا جس کے دم پر یہاں پر اروند کے جیوال نے بی جی پی کو بڑی مات یہاں پر بدان سوا چناب میں دیتی کیا لوگ سوا میں کچھ بدلاب ہونے والا ہے اس پر کچھ اور راجو کی رائے آپ کو دیتے ہیں یہاں پر بات کی تو مہاراشت کو یہ کر بھی یہاں پر جو سروی نکل کا آیا ہے مہاراشت کے گھر بات کریں تو یہاں پر 28% یہاں پر بہت سنتوشت اور سنتوشت 31% یہاں پر ناکھوس 41% ان کا جو اکڑا رہا ہے یعنی کئی ناکھوس سرکار کے کام کاس سے لوگوں کا جو ناکھوس کا اکڑا ہے وہ زیادہ ہے 40% ہے حالکہ یہاں پر سنتوشت 31% بہت سنتوشت 28% ہے تو کیا اس کا اثر یہاں پر صرف سے نہ اٹھا فائی کی لوگ سبا کے دوران کیونکہ اب وہ بی جی پی سے الگ ہو چکے ہیں اور الگ ہو کر وہ کیا ان سی پی کانگریس کے ساتھ ہی یہاں پر لوگ سبا چناب لڑتے ہیں یہ کافی مہتپون ہو جاتا ہے اس کے بعد کچھ اور آنکڑے آپ کو دیتے ہیں اگلا راج جے پشم بنگال اور پشم بنگال میں آنے والے سمیہ میں الیکشن بھی ہونے ہیں اور اس کا اثر کتنا دیکھنے کو ملتا ہے اگر آج چناب ہوتے ہیں تو پھر کیا کچھ آنکڑے ہیں اور یہاں پر بات کریں تو کام کاج کو لے کر جو جنتہ کا من رہا ہے جو آنکڑے نکلے ہیں بہت سنتوشت 67% لوگ ممتہ بنگال جی کی کام سے یہاں پر بہت سنتوشت ہیں 2% سنتوشت اور ناکس 31% لوگوں کا آخرہ رہا ہے اور مکمندری کی کام کاج کو لے کر لیکن کیا یہ آخرہ لوگ سبا چناب اور یہاں پر ویدھان سبا چناب میں کافی انتر دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں پر بات کریں تو لوگ سبا میں بی جی پی کو یہاں پر کانٹی کی ٹیک کر ممتہ بنگال جی کو دی تھی تو کیا 2024 نے بی جی پی اکترفہ جیتنے والی ہے ان 42 سیٹوں پر بی جی پی کی کیا بڑی جیت ہونے والی ہے اس کے علاوہ اگر بات کچھ راجستان کو لے کر کیا ہے من اور راجستان کو لے کر جنتہ کا من رہا ہے 28% بہت سنتوشت سنتوشت 45 اور ناکو 27% لوگوں کا ماننا ہے یہاں پر بات کریں تو اسو بیلیڈ جی کے جو کامکاز کو لے کر جنتہ کا من رہا مدد پردیش میں بڑا اولٹفیر ہو چکا ہے اور مدد پردیش میں کاملنات اپنی سرکار گبا چکے ہیں لیکن ان کو لے کر جو جنتہ کا من تھا بہت سنتوشت ان کے کامکاز کو لے کر 18% سنتوشت 45 لیکن ناکو جو تھا 36% ان کے کامکاز کو لے کر جو سرکار کو بڑا سنگڑ تھا اس کے علاوہ بات کریں ہڑیانہ کیلئے کیا کچھ آنکڑے ہیں ہڑیانہ کی بات کے تو بہت سنتوشت 22% سنتوشت 23% 55% جو ہیں ان کے کامکاز سے لوگ ناراض رہے ہیں اس کا کارن تھا کہ ہڑیانہ کے اندر بی جی پی کو جم کا نقشان ہوگا تھا لیکن دوسینت چوٹالہ کے گڑبندن کے ساتھ بی جی پی نے سرکار بنا لی لیکن جو آنکڑے تھے وہ اس کار کے رہے تھے اس کے علاوہ بات کریں تو موڈی جی کے کامکاز سے لوگ کتنے سنتوشت اور کتنے آسنتوشت رہے ہیں اور موڈی جی کے کامکاز کو لے کر 56% بہت سنتوشت لوگ ان کے کامکاز سے ہیں کچھ حدر تک سنتوشت 24% لیکن 20% آسنتوشت ان کے کامکاز کو ہیں اس کے علاوہ کچھ بڑے مددے بھی رہے ہیں نرسی کو لے کر یہاں پر سیئے کا مددہوی جو جمکر گوجہ ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں تو کرشی بلکل لے کر ببال ہوا ہے اس کے علاوہ یہاں پر رہمندر کا مددہ اس کے علاوہ ان مددوں کو لے کر کیا 24 میں چناب لڑا جائے گا اس ورہ آپ کو کچھ اور آنکڑے دیتے ہیں کسے پی ایم کے طور پر لوگ یہاں پر سب سے زیادہ پوپولیٹی دیتے ہیں راہل گاندی کو 25% 70% موڈی جی کو ابھی بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور 5% ان کو چاہتے ہیں کہ پی ایم کو لے کر یہاں پر جو آنکڑے رہے ہیں آپ دیکھئے پی ایم سرکار کو لے کر یعنی پی ایم موڈی کو سرکار کے کامکات کو خوش ہے تو کس چیتر سے زیادہ خوش ہے نورٹ اسٹ کی 82% لوگوں کا ماننا ہے کہ موڈی سرکار سے وہ خوش ہیں اوڈیسا کے لیے 78% اور یہاں پر اتر پردیس کے لیے 70% جمہو کسیر کے لیے 60% موڈی سرکار کے کامکات سے لوگ یہاں پر سنتوش ہیں خوش ہیں وہ ان کا ماننا رہا ہے اب دیکھئے آپ کو کچھ اور آنکڑے دیتے ہیں آپ کس راجی میں کتنی سیٹیں اس وقت مل سکتی ہیں لوگ سبا چناب 2019 کی کمپیریزن میں آج چناب ہوتے ہیں کتنی سیٹیں ان پارٹیو کو مل سکتی ہیں یہاں پر آکڑوں کی بات کریں تو یہاں پر اینڈیو کو کس راج سے کتنی سیٹ مل سکتی ہیں یہاں پر بات کریں 2019 میں 64 سیٹیں یوپی سے ملی تھی لیکن یوپی کی بات کریں تو 69 سیٹیں اس وقت دکھائی دے رہی ہیں کیونکہ رامیندہ جو موتا ہے اس کا بینیفیڈ بی جی پی کو مل سکتا ہے یہاں پر بات کریں تو بیہار کے لیے بیہار میں 49 سیٹیں 2019 کے اندر لیکن بیہار کے لیے اس وقت 36 سیٹیں مل سکتی ہیں یہاں پر بات کریں راجستان کے لیے 2019 میں 25 سیٹیں لیکن آج چناب 33 سیٹیں بی جی پی کو یہاں پر اینڈیا جو گھڑ بندن ہے اس کو مل سکتی ہیں یہاں پر ڈلی کی بات کریں 2019 میں بھی 7 سیٹ لیکن آج چناب ہوتے ہیں تو 7 سیٹ ابھی بھی بی جی پی اینڈیا گھڑ بندن کو جا سکتی ہیں بنگال کی بات کریں 2019 میں 18 سیٹیں لیکن اس وقت چناب تو 22 سیٹوں تک یہاں پر اینڈیا گھڑ بندن پہنچ سکتا ہے ایم پی کی بات کریں آج اگر چناب ہوتے تو 25 سیٹیں اینڈیا گھڑ بندن کو جا سکتی ہیں گجرات کی بات کریں 2019 میں 26 اور آج چناب ہوتے ہیں 26 کے 26 سیٹیں یہاں پر نکل سکتی ہیں مہاراشت میں بڑا اُلٹ پیڑ ہو سکتا ہے کیونکہ مہاراشت میں 2019 میں 41 سیٹ بی جی پی اینڈیا گھڑ بندن کو گئیں جس میں صرف سینہ تھی بڑی پارٹی تھی لیکن وہ آلگ ہو چکی ہے اس سے کئی نے کئی اینڈیا گھڑ بندن کو نقشان ہو رہا ہے اور یہاں پر 21 سیٹوں تک مہاراشت میں اگر آج چناب ہوتے ہیں تو یہاں پرے تک پہنچ رہی ہیں یعنی اس افسینہ کہیں نہیں کہیں بی جی پی کو جم کا نقشان یہاں پر لکھ سبا چناب میں بھی دے سکتی ہے اس کے علاوہ اسم کی بات کریں تو 2019 میں 9 لیکن ابھی چناب تو 10 سیٹیں مل سکتی ہیں یہاں پڑے ہیں اب سارے آنکھوں کے بعد اگر آج چناب ہوتے ہیں تو کس کے کاتے میں کتنا بورٹ شیئر جا سکتا ہے سب سب لے بات کہتے ہیں انڈیا گھڑ بندن کو کوئی نقشان نہیں ہوتا نہ کر آ رہا ہے یہاں پر بورٹ پرسنٹیز میں جو پہلے بورٹ شیئر تھا وہ اس وقت کی بھی دکھائی دے رہا ہے یو پی کی بات کہ تو یو پی میں جب ارجس توچھال ہو سکتا ہے کیونکہ اب چناب کے لیے جو انکرے ہیں کئی پارٹیاں اور جو انڈیا گھڑ بندن جو انڈیا سے الگ ہوئے ہیں وہ انڈیا گھڑ بندن سے الگ ہو کر یو پی اے گھڑ بندن میں جا سکتے ہیں اس سے کہنے کہیں انڈیا کا جو بورٹ شیئر ہے وہ گھٹے گا اور یو پی اے کا جو بورٹ شیئر ہے وہ بڑھنے کی سمبھابنا یہاں پر دکھائی دے رہی ہے لیکن سوال یہ ہے کیا وہ ڈل یو پی اے گھڑ بندن کے ساتھ چناب لڑتے ہیں تب ہی آنکڑے بن سکتے ہیں اس کے بعد اگر بات کریں تو کس پارٹی کو کتنی سیٹیں اور کس گھڑ بندن کو اتنی سیٹ یہاں پر مل سکتے ہیں 2019 میں 353 سیٹیں انڈیا گھڑ بندن کو ملیں لیکن آج چناب ہوتے ہیں تو پھر 330 سیٹوں تک انڈیا گھڑ بندن پہنچ رہا ہے اہنے کئی نئے کئی انڈیا گھڑ بندن کو لوگ سمبھا چناب 2024 میں نقشان ہو سکتا ہے کیونکہ کئی جو دل ہیں ان کے وہ الگ ہوئے ہیں تو اس کا نقشان یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے لیکن اتنا نقشان نہیں ہے کہ انڈیا جو گھڑ بندن ہے وہ بہومت کا جو آقرا ہے اس سے پیچھے جائے لیکن اکیلے بی جی پی کو اب اپنے دم پر بہومت کا آقرا پرافت کرنا کتنا کٹن ہوگا یہ تو آنے بالا سمائے بتائے گا بھائی یو پی اے کی بات تو یو پی اے کچھ 96 سے 130 سیٹوں تک خلال یہاں پر سیٹیں ملتی نظر آ رہے ہیں لیکن جو انہ دل ہیں وہ انہ دل اگر یو پی اے کے ساتھ جو انڈیا سے الگ ہوئے ہیں وہ یو پی اے کے ساتھ چناب لڑتے ہیں تو پھر یو پی اے کا جو آنکرا ہے وہ بڑھ سکتا ہے یہ جان کر مانتے ہیں انہی کی بات کریں تو انہی کو 93 سے 83 چیزیں تو تک ہی یہاں پر مل سکتی ہیں انہی کو نقشان ہونے کی سمبابنہ ہے کیونکہ کئی جو دل ہیں وہ یا تو یو پی اے کے ساتھ جا رہے ہیں یا پھر انڈیا کے ساتھ جا رہے ہیں اس سے انہی کا جو آنکرا ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے تو دوستو یہ کچھ آنکرے آپ کو لوگ سبب چناب کے لئے دیئے ہیں پھر بھی آپ کو کیا لگتا ہے کیا آنے والے سمجھ میں لوگ سبب چناب کی 543 سیٹوں پر انڈیا یو پی اے انہی کو کتنی سیٹیں مل سکتی ہیں کیا انڈیا گڑ بندن دوہجا چوبیس میں بھی اپنی سرکار بنا پائے گا یا پھر کچھ بڑا بدلاب ہونے والا ہے اے سور اپنی رائے کمیل بکس میں رکھ سکتے ہیں اور اسی پرکار کی اور لیٹیسٹ مہتپون جانکاری پانی کے لئے ابھی چینل کو سسکائب کیجئے دوستو ملتے ہیں اور سٹیک اور مہتپون جانکاری سام تب تک کلی جہل جہل جہل